وَلَقَدْ يَسَّوْنَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِلْ اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طالبہ و طالبات اس موڈیول میں ہم وہ الفاظ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جن الفاظ کی آواز ملتی جلتی ہو اور درست مخرج سے اگر ادائی نہ ہو تو ان الفاظ کے معانی بدل جاتے ہیں جن معانی کے حصول کے لیے ہم الفاظ کی تلاوت کرتے ہیں جب مخرج سے درست ادائیگی نہ ہو تو پھر ان کے معانی تبدیل ہو جاتے ہیں اس کی چند ایک مثالیں قرآن پاک کے مختلف مقامات سے ہم پیش کر کے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ مخارج اور تجوید اور صفات ان چیزوں کو ہم اچھے انداز میں سمجھ سکیں قرآن مجید میں تیسویں پارے میں سورت ہے و تین سورت تین اب دیکھیں یہاں لفظ ہے تین تا یا نون عربی میں تین کا معنی ہے انجیر جو ایک پھل کا نام ہے اور اگر اسی لفظ کو تین کو تا کو تا کی طرح ذرا پر کر کے ہم موٹا کر کے اگر پڑھ لیں گے تین کی بجائے تین ایسے اگر پڑھ لیا تو اس کا معنی بدل جائے گا جب تین پڑھا تو اس کا معنی بنتا ہے انجیر جو ایک پھل کا نام ہے اور جب ہم تین کہیں گے تو اس کا معنی بن جائے گا مٹی عزید طلبہ و طالبات اس ایک لفظ سے آپ اندازہ لگائیے کہ آپ قرآن پاک کا لفظ وہ پڑھ رہے ہیں جس کا معنی ایک پھل بنتا ہے انجیر اور جب اس کے مخرج کا خیال نہ کیا گیا اور تین کہہ دیا تو اس کا معنی مٹی بن جائے گا گویا آپ قرآن پاک میں پڑھنا چاہ رہے ہیں انجیر والا لفظ لیکن آپ کے مو سے لفظ وہ نکل رہے ہے جس کا معنی مٹی بن رہے تو آپ نے قرآن پڑھنا کیا تھا اور پڑھا کیا گیا اسی طرح دوسری مثال لے لیجئے لفظ ہے ثمن قرآن پاک میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے ثمن کا معنی ہوتا ہے قیمت کسی چیز کا عفض بننا اور اگر اس ثا کی جگہ سین پڑھ دیا کیونکہ ثا کو نرمی سے ہم پڑھتے ہیں اور سین میں سیٹی کی آواز آتی ہے سمن اگر کہہ دیا تو سمن کا معنی ہوتا ہے گھی دیکھیں قرآن پاک میں جو لفظ ہے وہ ہے ثمن تھا کے ساتھ جس کا معنی قیمت ہے اور اگر ہم نے درست مخرج کی ادائی نہ کی ثمن کہہ دیا تو اس کا معنی بن جائے گا گھی لفظ ہم نے کچھ پڑھا معنی اس کا کچھ بنتا تھا جب مخرج کا لحاظ نہ کیا تو معنی بلکل زمین و آسمان کی طرح بدل گیا تیسرا لفظ لے لیں بڑا معروف لفظ ہے قرآن پاک میں استعمال بھی ہوا ہے لفظ ہے اثم تھا کے ساتھ اثم کا معنی ہے گناہ غلطی اور اگر تھا کی جگہ سین پڑھ لیا تو پھر مخرجوں بنے گا اسم ادائی جو اس کی آئے گی سین کی ادائی آ جائے گی اسم اسم کا معنی ہے نام اب آپ اندازہ کریں عزیز طلبہ و طالبات آپ کسی سے اگر پوچھتے ہیں ما اسم کا تیرا نام کیا ہے اور اگر اس سین کو نرمی سے پڑا سا بنا دیا تو معنی بن جائے گا تیرا گناہ کیا ہے اور اگر لفظ سا کے ساتھ پڑھ رہے ہیں سین کا ساؤنڈ اس میں آ گیا تو معنی نام بن جائے گا تھوڑے سا غفلت کی وجہ سے مخرج کا لحاظ نہ کرنے کی وجہ سے جہاں معنی گناہ تھا وہاں معنی ہم بنا دیتے ہیں نام یا جہاں معنی نام لینا ہو وہاں معنی گناہ کی طرف چلا جائے گا تو اس طرح سے مخرج کا لحاظ نہ کرنے کی وجہ سے معنی میں کتنی بڑی تبدیلی آ گئی اور قرآن پاک کے الفاظ کو پڑھتے ہوئے ہم معنی جب بدل ڈالیں گے تو یہ کتنا بڑا جرم بن جائے گا اور یہ جرم اس وقت بنتا ہے جب ہم مخرج کا لحاظ نہیں کرتے اس کی اگلی مثال لے لیں لفظ ہے سیف قرآن پاک میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے سیف سیف سین کے ساتھ جب پڑھیں تو اس کا معنی بنتا ہے تلوار اور سوائف سواد کے ساتھ جب پڑھتے ہیں تو اس کا معنی بنتا ہے موسمِ گرمہ اب دیکھیں قرآن پاک میں لفظ سوائف استعمال ہوا ہے جو موسمِ گرمہ کے لئے استعمال کیا گیا ہے جب سواد کا درست مخرج ہم ادا نہیں کریں گے اور سیف کہہ دیں گے تو اس کا معنی تلوار بن جائے گا جہاں ہم نے ایک موسم کا نام لینا تھا وہاں ہم نے ایک ہتھیار کا نام لے دیا اسی طرح ایک بڑا معروف لفظ جو تقریباً ہر مسلمان سورہ اخلاص یاد رکھتا ہے پڑھتا ہے نماز میں پڑھی جاتی ہے عموماً لوگ اسی کی تلاوت کرتے ہیں اس کا پہلا لفظ ہے قُل کاف نکتوں والا کلکلے والا کاف اس کو پر پڑھا جاتا ہے قُل قُل کا معنی ہوتا ہے کہنا اور اگر اسی کو ذرا نرمی کے ساتھ پڑھ لیں قَاف نکتوں والے کی بجائے قَاف کتاب والا اگر اس کی جگہ پڑھ لیں قُل اور پھر چیک کریں کہ درست مخرج ادا نہ ہونے کی وجہ سے کتنی بڑی خرابی لازم آگئی کہ آپ سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں اور پڑھنا یوں چاہیے قُل ہُوَ اللَّهُ آحَد معنی بنتا ہے کہہ دیجئے فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے اور جب لفظ قُل کاف نکتوں والا اس کا مخرج ہم نے درست اگر نہ پڑھ سکے نہ پڑھا اور پڑھ دیا کُل کاف کتاب والا کُل اس کا معنی کھانا ہے اب سورہ اخلاص کے شروع والے لفظ کُل کی جگہ اگر کسی نے کُل نرمی والا کاف کتاب والا پڑھا تو پھر اندازہ کریں ترجمہ سوچ کے کہ کتنی بڑی خرابی آ جاتی ہے کہ پھر معنی یہ بنتا ہے نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ معنی بنتا ہے کُل کھا جائیں کہ اللہ تنہا ہے دیکھیں کتنا معنی بدل گیا جہاں اللہ کی بڑھائی بیان کرنی تھی اللہ کی تو حوید کا ذکر کرنا تھا کہ کہہ دیں اللہ اے کہ وہاں معنی بن گیا کھا جائیں کہ اللہ تنہا ہے تو معنی میں اتنی بڑی جو چینج آئی ہے اتنا بڑا فساد اور خرابی آئی ہے یہ فقط اس وجہ سے آئی ہے کہ ہم نے مخرج کا لحاظ نہیں کیا تو مخرج کا لحاظ کرتے تو یہاں معنی میں خرابی نہ آتی اور جس طرح سے قرآن کا نزول ہوا پھر اس طرح سے پڑا جاتا ہو تو یقیناً اللہ کی طرف سے برقات کا نزول ہوتا